امام سمدانی کتب ربانی شہباز الامقانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی فطول غیب شریف حضرت غوثی آزم فرماتے ہیں اس بندے جتنا بے وقوف اور احمق بندہ کوئی نہیں ہے جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اونچہ بولیئے کون کہہ رہا ہے؟ آج غوثی آزم کے نام پہ ہمارے آستانے چمک رہے ہیں غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیارویں شریف کے جنابے والا لنگر پک رہے ہیں آستانے چل رہے ہیں کتنے سجادہ نشین ہیں جو غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں آج کل تو میں نے ایسے بھی پیر دیکھے ہیں جن کو سیدھی آیت بھی نہیں آتی دعا منوانے کے لئے اور نام لیتے ہیں پیرانے پیر غوثی آزم کا غوثی آزم تو وہ ہیں جنہوں نے اٹھارہ پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے اور جب دنیا میں ہے تو سات سال میں حفظ مکمل ہو گیا میں اس لئے کہتا ہوں کہ بلا شاہ صاحب اپنے بزرگوں کی طرز پہ اس طریق پہ اس رستے پہ چل رہے ہیں حضرت غوثی آزم اچھا مجھے بتائیے غوثی آزم مادرزاد ولی تھے پیدائشی ولی تھے بولیے آپ سے بوچھ رہا ہوں علماء کو بتا ہے یہ تقریر آپ کے لئے علماء کے لئے نہیں ہے علماء کو مسائل بتیں آپ کے لئے تو مجھے بتائیے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں کی نہیں مادرزاد ولی ہیں کی نہیں تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جب مادرزاد ولی ہیں غوثی آزم پیدائشی ولی ہیں اچھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پتہ ہے کس تاریخ کی ہوئی شیخ موقع عبدالحکم عدی صدیل رحمت اللہ علیہ اخبار اخیار میں فرماتے ہیں اور دسویں صدیق مجدد امام عبدالحاب شعرانی الجواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں کہ غوث العظم رضی اللہ عنہ ان کی پیدائش ہوئی یکم رمضان کو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے دونوں بزرگوں نے لکھا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی نہیں یکم رمضان کو تو آپ نے صبح صادق سے لے کے غروبی اختاب تک ماں کا دودھ نہیں بھیا مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ پیدائشی ولی تھے تو غوث پاک اگر پہلے دن فرض کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں بات سمجھ نہیں ہے یہ اوپر سے آپ کے گزر گئی آج سجادہ نشین کس خوش فہمی مبتلا ہے کہ ہم فلان آستانے کے سجادہ نشین ہیں میں نے کہا تیری سجادگی ساری اڑ جائے گی جلے تن فرشتیاں لمح پانا آنا ہر شاہ نکل پہ نہیں ہے اس خوش فہمی سے بار آؤ تم غوث العظم سے اونچوں ہونے لگے ہو عرضت غوث العظم جائے اس لئے آپ کیا کہتے ہیں خدا کیاں کھلو تیروں کے کلمے پڑھنے بند کرو جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اس کی شریعت کا آیا کرو اور جو پیر بلندر کرے جو جخ مارے حضرت صاحب نے حضرت صاحب کون ہے سورے صاحب نے اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولیل عمر منکم تفصیل پڑھو اللہ کی اطاعت اللہ کی رسول کی اطاعت اور اولیل عمر کی اطاعت بھی واجب ہے لیکن بڑے مذہب کی بات ہے اللہ نے اپنے ساتھ اتیو کا لفظ لگایا اپنے رسول کے ساتھ اتیو کا لفظ لگایا اولیل عمر کی اطاعت واجب ہے لیکن اولیل عمر کے ساتھ اتیو کا لفظ نہیں لگایا کیوں اُلِ الْأَمْر کا عطف ڈالا儿ル رسول پہ تو اُلِ الْأَمْر کو طابع کر دیا رسول کے اُلِ الْأَمْر سے مراد کیا ہے کسی نے لکھا حاکم کسی نے لکھا صحابفق دیوری کسی نے لکھا صوفی جو بھی ہو چاہے حاکم ہے چاہے حالم ہے چاہے صوفی ہے فقی ہے کوئی بھی ہو جو میرے کریم نبی کی کامل اطاعت کرنے والا ہے وہ اُلِ الْأَمْر ہے اس کی داعت بات چاہے وہ صوفی ہے چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ حاکم ہے اس لیے آپ خدا کے لیے ان جاہل پیروں سے خلاف شر اقدام اٹھانے والے پیروں سے توبہ کریں وگرانا قیامت کے دن آپ بھی لٹکیں گے غوث العظم سے بڑا پیر کون ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پیدائشی ولی ہے جو مادرزاد ولی ہے وہ غوث العظم حفظ بھی کرتے ہیں پہلے دن روزہ رکھ کے فرض کی حفاظت بھی کرتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے اٹھارہ سال کے ہوئے تو کہا ہمہ جی مجھے اجازت دیجی بیٹا کدھر کہا میں نے بغداد جانا ہے بیٹا کیوں کہا میں نے زامیوں میں جانا ہے بیٹا کیوں مولوی بننا ہے سمجھ کوئی نہیں آئی وہ جناب طریقت اور ہے شریعت اور ہے میں نے کہا طریقت شریعت اور نہیں ہے تو کوئی اور ہے تو کوئی بھوت ہمارے گلے پڑ گیا ہے خاجہ غریب نواز سے کوئی بڑا ولی ہے حاشت بحیث کتاب لے لے مارکیر شہوے لے بلے اس میں بارہ مجلسوں کا ذکر کیا حضرت خطب الکتاب بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ غریب نواز کی کتنی مجلسیں بارہ مجلسوں کو ڈسکس کی پہلی مجلس نماز پر ہے اچھی سبحان اللہ نہیں اکھنی طالبان سونے گے وہابیہ دے نہ کہ مردے نہیں سونے دے میں کہاں ساڑے زندے کوئی نہیں سونے دے پہتے ہیں مردے نہ رون دے اچھیا کو سبحان اللہ توجہ ہے آپ کی توجہ فرمائے سبحان اللہ کہاں کریں اس سے دل کی طہارت نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ کی پاکی ہے اللہ کی پاکی دل سے بیان کریں کہ اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے تو سامنے نظیر شاہ جو پیر کہتے ہیں شریعت اور ہے طریقت اور ہے خاجہ غریب نواز فرماتے ہیں چار چیزیں ایک شریعت طریقت معرفت حقیقت اب ذرا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بات سننا آپ فرماتے ہیں جو بندہ شریعت پہ کامل عمل کرتا ہے شریعت کا متی بن جاتا ہے شریعت کی تابداری کرتا ہے اتباع شریعت میں کامل ہو جاتا ہے تو اتباع شریعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوسرے درجے پہ فائز کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں طریقت تو طریقت تک پہنچنے کے لیے شریعت کے اتباع لازمی سمجھائیے اور پھر جو طریقت کے تمام اسباق شریعت کے حکموں کے مطابق اس کی ادایگی کرتا ہے خاجہ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے تیسرے درجے پہ فائز کر دے گا جس کو کہتے ہیں معرفت اور جو معرفت کے تمام اسباق شریعت کے حکموں کے مطابق ادا کرتا ہے اللہ اس کو چوتھے مرتبے پہ فائز کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں حقیقت یہ سارے جو درجے ملتے ہیں کمالات ملتے ہیں یہ فضائل ملتے ہیں یہ نعمتیں اور سمانات ملتے ہیں قرب خدابندی کی دولت نصیب ہوتی ہے اللہ کی حضوری کی دولت نصیب ہوتی ہے اس کی بیس اور بنیاد شریعت کے اتباع تو شامی نزید شام خوص العظم رضی اللہ تعالی مادرزاد ولی تھے پیدائش ولی تھے یہ میں اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ جو آج پیر یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہمیں مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے قرآن حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے علم دین پڑھنے کیا ضرورت ہے جس طرح عام مسلمان میں پڑھ رہا تھا یقین جانی ہے کاریان ہند ایک کتاب ہے کاریان ہند اس میں پڑھ رہا تھا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کی ایک ساب ذاتی سیدہ زکیہ انہوں نے اپنی زندگی میں چار ہزار عورتوں کو قرآن کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا تھا آج کیا ہمارے مشایخ کے گھروں میں عورتیں اسی مشن پہ آج جو بھنگڑے ڈالے لمبے بال رکھ لے کڑے پہن لے مندریاں پہن لے کہتے ہیں چشتی رنگ میں بھی چشتی ہوں بات سمجھا رہی بابا فرید کا نام سنے بابا فرید رحمت اللہ بر سخیر پاک ہند میں بابا فرید کی چوٹ تیر ارداد کا مخرج اس فن کے امام اپنے وقت کے بابا فرید اور پورے بر سخیر سے لوگ ان کے پاس قراج پڑ نہیں کیا اب اپنے امام سے بتائیے کہ بلا شاہ صاحب حضرت غوث پاک کے رستے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں بابا فرید کے رستے پہ کون چل رہے ہیں کبرا شاہ صاحب یہ جامعہ سنان بن سلمہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو صرف اینتیں اور آپ نے یہ سٹکچر جو کھڑا ہے یہ درو دیوار آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں نہ اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں آپ اس نظر سے دیکھیں یہ جامعہ کھڑا ہے اس کے درو دیوار میں اس کی جناب والا یہ جو کلاسیں لگی ہوئی ہیں یہ غوث پاک کا مشن جاری ہو ساری ہے خواجہ غریب نواز کا مشن جاری غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بات توجہ کرنا غوث پاک رضی اللہ عنہ جامعہ نظامیہ میں جاک مادر ازاد غلی تھے اس دور کے مروف جعلوم نو سال حاصل کی پھر دو سال علم تصوف پڑھا پھر پچیس سال آپ نے مدان کے خندرات میں ریاستے کی پھر پلٹ کے آئے جامعہ نظامیہ میں مسنت تدریش میں بیٹھے فجر کی نماز سالے کے زہر تک آپ علم تفسیر علم حدیث علم فقہ پڑھاتے تھے اور زہر سالے کے اثر تک سات قراتوں میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے یہ غوث پاک کا مشن ہے یہ اچانک اس طرح چل پڑھا ہے میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن ضرورت محسوس کر رہوں خدا کے لیے خدا کے لیے ذمہ داری کا احساس کرو غوث پاک کے مشن کو خواجہ غریب نواز کے مشن کو بابا فرید کے مشن کو مضبوط کرو